اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے اپنی پیاری سین عمرہ شیخ اور میرے چینل زندگی جی اور عمرہ کے ساتھ میں آپ کو گھتے ہو خوشان دے راجنا میں بنا رہی ہوں ٹک ٹک سے وائرل ہوا ایک جوڑا جو کہ بہت آسانا اور بڑا ہی پیارہ لگتا ہے اور بڑا ہی پیارہ بن بھی گیا تھا تو میں نے سوچ آپ سے شیئر کر دوں یہ دو ویڈیوز میں اس لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جو میں آئی فون سے ویڈیو بنایی تھی وہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ اوپر اس کا پارٹ آنی رہا تھا تو میں نے سامنے میرر نہیں تھا تو میں نے اپنا دوسرا مبائل رکھا ہوا تھا اس میں بھی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ویسے اچھا ہوا لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو اچھترکے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس طرح سے جوڑا بنایا ہے اس طرح کا جوڑا اگر آپ ایت پہ بناتے ہیں تو بڑا پیارا لگے گا کیونکہ ایت پہ آپ کو بتا ہے اتنی گرمی ہوگی بال کھول لے تو جائیں گے نہیں تو اس طرح کا جوڑا بنا کے آپ کافی کمفرٹیبل رہ سکتے ہیں اور موڈرن بھی لگے گا اور یہ اتنی زیادہ پونیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بتا نہیں کہاں سے ملی اتنے عرصے بعد حالا کہ میں پونیاں خریدتی رہتی ہوں مجھے بتا نہیں تھا کہ یہ پونیاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ مجھے کسی دراز سے ملی ہیں کہیں سے لی ہوں گی امی نے تو تو پھر بھی یہ نا مجھے مل گئی ہیں لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ہے کہ کر کے میں نے ساری پونیاں جو ہے وہ یوز کر لی رہی ہیں اور پھر مجھے مہینے بعد یہ نظر بھی نہیں آنے کہ کہاں گئی یہی میرے کام ہے تو ساری پونیاں بھی جو ہے نا وہ جلد جلد گھوم ہونے والی ہیں اچھا آپ نے اس طرح سے پونی بنا لی رہی ہے اور اب دیکھتے جائیں اپنے فوکس کرنا ہے کہ میں کیسے بنا رہی ہوں جوڑا اور آپ کو تھوڑی دو جو جوڑا پنز ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہے دوسری پنز سے بن جاتا ہے بس یہ ہے کہ آپ کو بنانا آنا چاہیے انہی بالوں کے اگر میں کیئر کروں تو یہ بڑے پیارے ہو جنگا لیکن کیئر میں سے ہوتی نہیں ہے کلر کر کے ویسے کھانا خراب کر لیا کیمیکلز ویسے ہی یوز کر کر کے بہت بڑا آلوگ ہے بالوں کا لیکن میں نے پوری کوشش کرنا ہے کہ میں نے آ کروں علسی کے بھیج میں پتہ نہیں کب خریدوں گی اور کب اپنی بالوں میں اس کی جل جو ہے نا وہ لگاؤں گی لیکن جب بھی لگاؤں گی آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ والا ایک جو ٹوٹک ہے نا یہ میں نے سنے کہ بڑا اچھا ہے بالوں کو سلکی کرنے کے لیے تو میں جلدہ جلدہ یہ والا ٹوٹک ہے شروع کرنے والی ہوں لیکن بتانی کب کروں گی ابھی تھوڑی میں لیزی ہوئی ہوگی اور دوسرا جو بہت کار آمد ٹوٹک ہے آپ کے رف بالوں کے لیے وہ ہے جو آپ کے گھر میں چاوال پکتے ہیں نا سیمپل اس کی پچ اگر آپ بالوں پر لگائیں تو بڑی زبردر صاحب کے بال ہو جائیں گے پتہ مجھے سارا کچھ ہے لیکن implement میرسے ہوتا نہیں ہے بتانی کیوں اس طرح کہ ٹوٹکے میں کر نہیں پاتی نہ skin پہ نہ hair پہ نہ کئی اور پتہ نہیں ایسے کر دو اور کرنی بھی چھائیے اچھے اس میں یہ ہے کہ بھاریک پونی یوز کرنے کے بجائے دوسری جو تھک والی پونی ہوتے ہیں نا وہ یوز کریں سہی ہوتا ہے کہ زیادہ جو آپ کا جھوڑا ہے وہ والمائز بنے گا نیکس ٹیم اگر میں نے اس سے جھوڑا کیا تو پھر میں وہ تھک والی پونی ہی پہلے چڑھاؤں گے اپنے والوں پر تاکے وہ والمائز لگے چلے جی بن گیا میرا جھوڑا میسی سا اور یہ ہے کہ چھوٹی عید پہ زیادہ ہوتا ہے نا تیاری کا جھنجٹ اور یہ وہ یہ عید زیادہ تر لوگ کہتے ہیں عید بھی نہیں ملتی ہیں نا بلکل بھی اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید جو ہے نا گوش کی عید ہوتی ہے تو گوش کھو اور مزی کرو اور یہ ہے کہ حج کی بڑے پیارے سے دن سٹارٹ ہونے والے ہیں جو کہ بڑے مقبول ہوتے ہیں دنوں میں آپ زیادہ زیادہ اللہ کی بات کریں نوافل پڑیں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور دعائیں مانگیں بڑے آپ کی دعائیں قبول بھی ہوتا ہے ایک وظیفہ جو ہر سال میں کرتے ہوں حج والے دن کرنا ہوتا ہے یہ وظیفہ اور آپ لوگ بھی ضرور کرے گا کوئی بھی ایک حاجت دل میں رکھ کے تو آپ نے اول و آخر گیارہ بار درود شیف پڑنا ہوتا ہے درمیان میں تھاؤزن ٹائم پڑھنی ہے سورو اخلاص اور جو بھی دعا ہو آپ کی وہ مانگیں اور اس کا حدیعہ پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے جو بھی آپ کی دعا ہوگی نا وہ ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی تو جو بھی آپ کی وشی ہونا ہے اس سال تو وہ ضرور مانگ لیں کیا پتہ اس سال آپ کی قبولت کا ٹائم آہ ہی جائے یہاں پہ صبح صبح روٹین کے مطابق میں آگئی تھی اوپر اور دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کبوتروں نے دانہ کھایا کہ نہیں پتہ نہیں یہ بھی ویسے قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کسی چھت پر کبوتر بہت زیادہ آتے ہیں لیکن ہماری چھت پر تو آئے نہیں میں نے بہت بار کوشش کیا لیکن مجھو نہیں لگتا کہ ہماری چھت پر کبوتر آتے ہیں پتہ نہیں کبوتروں کو کیا مسئلہ ہے یہ دانہ میں نے جو ڈالا یہ میں نے اٹھا اٹھا کہ نکروں نکروں پر رکھے دیواروں پر کہ کس طرح سے ایک حالے پانی بھی ایک دو بار چینج کیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی کبوتر آ کے اس دانے کو کھائے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی گھر میں ہی جاتے ہیں جہاں انہیں جانا ہوتا ہے چلے گا یہ تھا آج کا چھوٹو سا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو میں ویلوگز اچھی لگ رہے ہوں گے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں دعا میں لازمی آ دکھیں اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو حال فرمائے اور آپ کی تمام مسئلے مسائلہ لکڑے ہیں اللہ حافظ